اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہم نے مائکرو سوفٹ ایکسل پہ ریسنڈی کام کیا ہے اور وہ ہم انفرشنیٹلی سیو نہیں کر سکے تو اس جو ڈیٹا کو جو ہم نے سیو نہیں کیا ہم اس کو کس طریقے سے ریکاور کر سکتے ہیں اگر آپ کام کر رہے ہیں اور کام کرتے ہو لائٹ آف ہو گئی ہے اور آپ نے ڈیٹا سیو نہیں کیا آپ اس ڈیٹا کو کیسے ریکاور کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی اپنے اس باڈی نیٹ کو اس فائل پہ مس ایکسل کی فائل پہ ورک کرنے کے لیے دیا ہے اور وہ ورکنگ کرتے ہوئے جو کچھ امپورٹن ڈیٹا جو ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے اور وہ جو ڈیٹا ہے وہ سیو نہیں کر پاتا تو آپ اس ڈیٹا کو کس طریقے سے ریکاور کر سکتے ہیں سب سے پہلا میتھڈ یہ ہے کہ جب آپ کام کر رہے ہیں مس ایکسل پہ تو آپ مس ایکسل کی شیٹ کو اوپن کرتے ہی جو آپ کے پاس ٹاپ لیفٹ سائیڈ پہ یہ جو ٹول بار مینیو کے اوپر ایک آپشن آ رہا ہے آٹو سیو پہ اس پہ کلک کریں اور اس پہ کلک کرنے پہ آپ کے پاس یہ ایک پاپ پیج شو ہوگا جس پہ لکھ اس پہ آپ نے جو ڈرائیو دی ہے اس کی لوکیشن ہوگی اگر آپ اس پہ سائن ان کر لیں اس کی لوکیشن ہوگی تو یہ آٹو سیو ہوتا رہے گا اگر آپ اس طریقے سے سیو نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو ڈیل کر دیں اور کنٹرول پلس ایس جب پریس کریں گے تو کیونکہ یہ میں نے فائل سیو کی ہوئی ہے اور اگر کوئی فائل آپ نے نہیں سیو کی لیٹس پوز میں یہاں پہ ایک اور ایکسل کی فائل جو ہے اس کو اوپن کرتا ہوں یہ میں نے ایکسل کی فائل اوپن کی ہے ایک ورکشیٹ کو اوپن کی ہے اس کو اگر میں کنٹرول پلس ایس پریس کرتا ہوں تو میرے پاس یہ سیو دا فائل کا آپشن آ جاتا ہے اس میں آپ یہ جو چوزہ لوکیشن ہے اس پہ کلک کریں اور اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ جو ہے مور لوکیشن پہ جائیں مور لوکیشن کے بعد اس پیسی پہ کلک کریں اور اپنا جو بھی آپ یہاں پہ لوکیشن دینا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ کوئی بھی لوکیشن سیلیکٹ کر لیں جو آپ لوکیشن دینا چاہتے ہیں اور اس کے اکارڈنگ آپ اس فائل کو سیو کر لیں اس کو بند کر کے میں اپنی دوسری فائل کھولتا ہوں ایک میتھڑ یہ ضروری ہے ایک طریقہ کار جو ہے اپنے ڈیٹا کو ڈیلیٹ ہونے سے بچانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو آٹو سیو کر لیں اب لیٹس پوز یہ ڈیٹا جو ہے میرا ڈیل کر دیا گیا ہے اب لیٹس پوز کہ یہ انفرشنیلی یہ ڈیٹا جو ہے ڈیل ہو گیا میرے سے ٹھیک ہے اب میں کس طریقے سے اس ڈیٹا کو اور یہ میں نے یہ ڈیٹا جو ہے ڈیل ہو گیا ہے اور میں نے اس کو فورسلی سٹاپ کر دیا ہے اس فائل کو اب اگر میں ایسے سٹاپ کروں گا تو یہ ڈانٹ سے پہ کلک کروں گا تو میرا نہیں شو ہوگا اس کو کینسل کر کے میں ٹاسک مینیجر اوپن کرتا ہوں اور اس کے بعد میں مائیکرو سوفٹ ایکسل کو بائے فورس جو ہے انڈ کر دیتا ہوں اور اس کو کلوز کر دیتا ہوں اب کیا ہوگا اب جب میں اس فائل کو دوبارہ اوپن کروں گا اس فائل کو دوبارہ اوپن کرتے ہی میرے پاس یہ ڈاکومنٹ ریکووری کی آپشن آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے ڈیٹا جو ڈیل ہو گیا تھا اب اس کو میں ریکوور کر سکتا ہوں اب اگر میں اس پہ کلک کروں گا اور میں ویو پہ کلک کر دیتا ہوں تو میرے پاس یہ ویو والی آپشن آ رہی ہے ادھر اب اگر میں اس کو سیو ایز کر دیتا ہوں تو سیو ایز سیو کر کے ریپلیس کر دوں گا اسی فائل کے ساتھ تو میرے پاس جو ڈیٹا ڈیلیٹ ہوا تھا جس فائل میں سے وہ ڈیٹا ریکووری کے بعد اسی پلیس پہ وہ سیو ہو جائے گا ایک میتھڈ یہ ہے دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈیٹا جو ہے ریکوور کرنا ہے اور آپ نے اس جو ڈاکومنٹ ریکووری والا جو آپشن آ رہا تھا اس کو کلوز کر دیا ہے تو آپ یہاں پہ فائل پہ جائیں گے جب آپ اس کے نیچے دیکھیں گے اس پیر کے تو یہاں پہ ریکوور انسیفڈ ورک بک آپ اس پہ کلک کریں گے اور جو آپ کی انسیفڈ ورک بک ہوں گی وہ آپ کے پاس اس پلیس پہ یہ پاپ آپ اپشن جو ہے وہ لے جائے گا ایک نیا پیج اوپن ہوگا اور وہ جہاں پہ انسیفڈ فائل ہے وہاں پہ لے جائے گا آپ اپنی جو ریسپیکٹیو ورک بک ہے اس پہ کلک کر کے اس کو اوپن کریں گے اور آپ اس کو ڈیٹا کو ریکوور کر سکیں گے دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ آپ اگر فائل پہ کلک کریں اور فائل پہ کلک کرنے کے بعد انفو پہ کلک کریں اور آپ یہاں پہ مینیج ورک بک پہ جائیں تو مینیج ورک بک پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو ریکوور انسیفڈ ورک بک پہ آپشن آتا ہے اس پہ کلک کریں گے تو آپ پھر یہ پیج وہی لوکیشن پہ لے جائے گا نیویگیٹ کر کے جہاں پہ انسیفڈ ورک بک ہیں ایکسل کی آپ ان ورک بک کو جو ریسپیکٹیو آپ کی ورک بک ہوگی کلک کر کے آپ اس کو اوپن کر کے ڈیٹا جو آپ نے ورکنگ کرنی ہے اس ورکشیٹ کو یا تو آٹو سیو کر لیں اگر آٹو سیو نہیں کرتے کنٹرول پلس ایس مینولی جو میتھڈ ہے سیو کرنے کا اس پہ کلک کر کے آپ اپنی فائل جو ہے اس کو سیو کر دیں اور گائے بگائے ورکنگ کرتے ہوئے اپنی کنٹرول ایس کر کے اس جو ورکشیٹ ہے اس کو جس پہ آپ ورکنگ کر رہے ہیں اس کے ڈیٹا کو ٹائپ کرتے ہوئے اس پہ ورکنگ کرتے اس کو سیو کرتے رہے تاکہ آپ جو ڈیٹا ہے اس کو میس کریئٹ کھونے سے یا آپ اس ڈیٹا سیٹ کو ڈیلیٹ ہونے سے بچا سکیں موسیقی